ہائے ویورز میں ہوں اشوک شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک ایسا مڈ والکانوں یعنی مٹی کا لاوہ ہے جس کو چندرگپ کہا جاتا ہے چندرگپ شیو مہادیو سے منصوب ہونے کی وجہ سے ہندو مذہب کے ماننے والوں کے لیے بڑی کشش کا باعث ہے ہر سال لاکھوں یاتری دشوار گزار راستوں کے باوجود چندرگپ پر پہنچتے ہیں تو یہ چندرگپ کی کہانی کیا ہے آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں آج کے اس ویلاگ میں ہمارے ساتھ رہیے گا چندرگپ بظاہر تو ایک مٹی کا لاوہ یعنی مڈ والکانوں ہے لیکن ہندو مذہب کے ماننے والوں کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے یہ مٹی کا لاوہ بلوچستان کے ڈسٹرک لسپیلا کے زلعی ہیڈکوارٹر اوثل سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہنگول نیشنل پارک کی حدود میں باقی ہے چندرگپ میدانی علاقے میں دور سے ایک پہاڑی کی طرح نظر آتا ہے جو کہ زمین کی سطح سے سو میٹر یا تین سو اٹھائیس فٹ بلندی پر قائم ہے پاکستان میں ہندووں کے لیے سب سے اتم سمجھے جانے والے تیرت استان انگلاج ماتا دھام پر جانے کے لیے پہلے چندرگپ پر حاضری دینا اور پوجا کرنا لازمی ہے اسی لیے دشوار گزار راستوں کے باوجود یہاں یاتریوں کی لمبی کتاریں نظر آتی ہیں چندرگپ مٹی کی پہاڑی کی طرح ہے اسی لیے اس کی چوٹی تک چڑھ کر پہنچنا یاتریوں کے لیے کافی مشکل اور دشوار تھا لیکن سال دوہزار بیس کے دوران بلوچستان اسیملی کے اقلیتی رکن مکھی شاملہ لاسی کے فنڈ سے اس مقام پر سیڑیاں تعمیر کرائی گئی ہیں ان چار سو سے زائد سیڑیوں کی مدد سے اب چندرگپ کی چوٹی تک پہنچنا کچھ آسان ہو گیا ہے چندرگپ کے مقام پر کھلا آسمان اور میدان ہے یہاں پینے کے پانی سمیت کوئی بنیادی سہولت دستیاب نہیں اس لیے یہاں آنے والے زیادہ تر یاتری صبح کے وقت آتے ہیں اور اپنے ساتھ ضروری سامان بھی لاتے ہیں جو یاتری کافلوں کی صورت میں یہاں آتے ہیں ان میں بچے خواتین اور بدرگ بھی شامل ہوتے ہیں یاتری گاڑیوں سے اترنے کے بعد اپنے جوتے اتار دیتے ہیں اور ننگے پاؤں سیڑیاں چڑنا شروع کرتے ہیں لوگ جب پیدل چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو تھوڑی دیر انہی سیڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں بعد میں پھر سے تازہ دم ہو کر اوپر کی اور چل پڑتے ہیں جب یاتری سیڑیاں چر کر انچائی پر پہنچتے ہیں تو چوٹی پر ایک حیرت انگیز مٹی کا لاوہ نظر آتا ہے جس میں پانی کے بلبلے ابلتے رہتے ہیں لوگ وہاں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اگربتیاں جلاتے ہیں اور ناریل کی بھینٹ چڑاتے ہیں یادگار تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے بعد وہ نیچے اتر جاتے ہیں چندر گپ کیسے اتپن ہوا اور ہندو درم میں اس کی کیا مانتا ہے اس حوالے سے شریہ ہنگلاج تیرت دام کے شیوہ داری مہاراج گپال گری کچھ یوں بتاتے ہیں بھائی صاحب یہ چندر کوپ جو ہے نا ہمارے ایک ماتا کے دام کا اقامات ہیں ہمارے لئے رکھے گئے ہیں کہ جس طرح ہم تھٹے جاتے ہیں لیاری مندر جاتے ہیں پھر چندر کوپ آتے ہیں تو چندر کوپ کیسے اتپن ہوا یہ بھی بتاتا ہم میں آپ کو ایک مرتبہ کیا وہاں شیوہ اور پارواتی یاتراؤں پر نکلے اور ہندوات کی یاترہ پر آنے لگے پھر وہ خاری ندی پہنچے خاری ندی یعنی سمندر ادھر سے ایک دو میل بھور ہے وہاں پہنچے ان لوگ نے شنان کیا اور شیوہ بھگوان پارواتی گھنیش آنے لگے تو رستے میں بھگوان کے یوگ کرنے کا ٹائم ہو گیا یعنی پوجا کرنے کا ٹائم ہو گیا بھگوان چل گیا چھیلے پر جو تین سو پھٹ انچہ سے ٹھیلا ہے اور گھنیش بھگوان تھوڑا آگے ایک کواں ہے جس کا ابھی گھنیش کواں بولتے ہیں کن بولتے ہیں ادھر بیٹھ کے اس نے پوجا کی اور پارواتی نے آگے جا کر ادھر ایک کن ہے وہاں پر پوجا کی اس کا نام پارواتی کن پڑ گیا بھگوان شیوہ نے جو جیسی تپشا شروع کی تو گنگا آکے اس کے سر پر بیٹھ گئی اور وہ بھینے لگی پیچھے تھی جیسے بھین تو ادھر گری تو وہ مٹی تھی تو ایک تالاب سا بن گیا وہ پانی پاتال کے ذریعے سیدھا سمندر سے ملا جب بھگوان پوجا کر کے فارغ ہوا انتر دیان ہوا نیچے آیا تو سمندر کا پانی جو تھا وہ اوپر چڑھنے لگا کیونکہ سمندر تین سو پھٹ اوپر ہے تو یہ فورس نہیں کر رہا تھا تو وہ بڑھ 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 کر کے پانی بھائر آ رہا تھا تو پارواتی نے کہا پربو یہ پانی بھی نکل رہا ہے اور گنگا کا بھی ہے تو آپ ان کو وردان کچھ دیں تو بھگوان نے کہا کہ جو بھی یاتری اس کی یاترہ کرے گا اس کی یاترہ سفل ہو جائے گی ہنگلاج یاترہ سفل ہو جائے گی اور جو بھی یاتری اس کے اندر نعرے بھینٹ کرے گا اس کے پاپ ناس ہو جائیں گے جو بھی یاتری اس میں سکہ ڈالے گا یا اور کچھ ڈالے گا اپنی منو کامنا کے لئے تو اس کی منو کامنا پوراں ہو جائے گی اور جو یاتری میری ادھر پوجا کرے گا واسدوب کرے گا آرتی کرے گا اس کو میں آخر میں موقش پردان کروں گا تو یہ تھا چندرکوف کا پھر بغوان آگے آگیا ادھر تو یہ چندرکوف کی کہانی یہ ہے اس لیے یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے مہان ہے اتم ہے کیونکہ یاترہ کا یہ انگ ہے پاکستان میں ویسے تو ہندووں کے کئی مقدس مقامات ہیں لیکن شیو مہادیو سے منصوب چندرگپ ایک ایسا منفرد عجوبہ ہے جو کئی سالوں سے اسی طرح قائم ہے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کو شیو مہادیو کا وردان ہے اس لیے جو شردالو اس مٹی کے لاوے میں ناریل ڈالتے وقت کوئی منت مانگتا ہے تو اس کی منو کامنا ضرور پوری ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ چندرگپ کے درشن کے لیے جانے والے یاتریوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ دیکھا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی